اور آج کے دور میں مسلمانوں کو دینی آمال سے جیسے بے رغبتی ہوتی چلی گئی ہے دروش شریف کا احتمام مسلمان مردوں عورتوں سب میں مفقود ہوتا جانا ہے حالانکہ دروش شریف ہمارے احسانات کا وہ چھوٹا سا بدلہ ہے جس کی فرمائش نبی نے ہم سے کی ہے باقی اور کوئی ایک حبیث یا ایک دانہ نبی نے ہم سے نہیں مانا ہے مَا اسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ لوگو یہ جو قربانیاں دے رہا ہوں تو باری ہدایت کے واسطے تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے انہی سے لوں گا تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا میں لیکن ایک ہم سے مطالبہ فرمائش کی اور فرمائشی ہے جب بھی میں یاد آجاؤں دروش شریف پڑھ لیا کرو میرے لئے رحمت کی دعا کر لیا کرو کیسی امت ہے جس کو نہ نبی یاد آتے ہیں نہ دروش شریف کی توفیق ہوتی ہے ذرا گھرے بانوں میں جھاک کے دیکھو کل کے چوبیس گھنٹوں کا جائزہ لے لو کل جمرات کا دن صبح سے لے کے آج صبح تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعے یاد کیا تھا اور دروش شریف پڑھنے کی توفیق پتا چل جائے گا کتنے پانی میں ہیں ادھر سے کیسی مہربانیاں اور ادھر سے کیسی بے وفائیاں ہیں یہ یاد آتی ہے بچے یاد آتے ہیں ماں باپ یاد آتے ہیں بھائی یاد آتے ہیں دور دراز کہی ہے امریکہ کے نیڈا میں پڑا ہوا ہے اور ایک دوست اور چلا گیا تو بیس پچیس سال سے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا پر وہ بھی یاد آتا ہے اور اس کے ساتھ گزرے ہوئی گھڑیاں یاد آتی ہیں ہر کوئی یاد آ رہا ہے نہیں یاد آ رہا ہے تو اللہ کا نبی اور ہمارا سب سے بڑا محسن ہے پھر سے مسلمان محسن کا دن گزر جائے اور اس کے عامال نامے میں دروش شریف نہ ہو اور رات گزر جائے اور اس کے عامال نامے میں دروش شریف ہو بے وفا محسن بے وفا امتی ہے کسرس سے دروش شریف پڑھنا نبی کا ہم پر حق ہے اس حق کو ادا کرنا چاہیے صحابے کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور عمر بھر آپ کے لئے دعا اور درود فرماتے ہیں کسرس سے دروش شریف پڑھنا چاہیے خاص طور سے جمعہ کے دن ہماری نبی نے چاہا ہے کہ امت مجھ پر کسرس سے دروش ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں جمعہ کا دن میرے اوپر ذرا کسرس سے دروش شریف ہمیشہ تو پڑھتے ہی رہو تم پڑھنا ہی جائیے لیکن جمعہ آ جائے تو کسرس سے دروش شریف